آخر میں ایک یا دعا کے قرآن عزیز کی تلاوت کے آیت صحابہ اپنے سات منزلیں سات منزلیں سات دیمے قرآن عزیز ختم کرنے کے حوالے تھے سات دیمے قرآن عزیز کو ختم کرنیاں کرتے تھے حضرت فرمہ رضی اللہ عنہ پندرہ سکارے ایک رنگات میں پڑھ لیاں کرتی تھی حضرت محمد رضی اللہ عنہ ایک رقار میں قرآن عزیز کا تلاوت کرنیاں کرتے تھے اور آپ اپنے علماء جنہوں نے دنیا میں راج کی ہے اور ان کی زندگی پڑھنے ہیں ان کا سب سے تعلق قرآن عزیز کے ساتھ ہے سید نقابل شاہ بخالی رحمت اللہ ہے کتنا بڑا نام تحجد میں تین سپارے اپنے مالک خان کو سنایا کرتے تھے اور راب کو کبھی ایسے ہوتا ہوں اسی وقت میں اگر جاتے نہیں تھے تو سوتے ہوئے کبھی تلاوت شروع کر لیا کرتے تھے جو آپ کے حباب آپ کی انظامیاں ہیں تو آپ سے سارا کچھ آپ کی تشکیل بھی کرنی اور آپ کے مختلف آپ کو نسب الرہن بھی لینی چیزیں بھی دینی آپ سے گزارش اپنی طرف سے یہ کر رہا ہوں آپ میں سے کوئی اگر شیطان کے جنگل میں پھنچ چکے ہیں اور انہوں نے ابھی تک پرانے عزیز کو ترابی میں نہیں سنایا یا پورا سال نہیں سنایا آج چلو میرے لیے انظرات نے آپ سے بڑے بڑے کام لینے ہیں اور بڑے بڑے آپ کی تشکیلیں کرنی ہیں آج میرے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پہلے نہیں سنایا تھا اس سال ہم سنانے کی کوشش کریں گے اگرچہ پانچ سپارے سے شروع کریں گے گھوٹ چکا ہے کوئی احسا مسئلہ نہیں ہے جن کو یاد ہوا وہ یاد ہو جائے گا رمضان مبارک میں نیت کریں گے رمضان مبارک میں پورا سال اتنا یاد نہیں ہوتا لیکن رمضان میں صبح سے شام تک آپ نیت کرنے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی آپ میں سے کون ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہتا ہے آج سپارے سے جتنا بھی لیں مجھے تو کوئی کوئی تو انشاءاللہ ضرور سنا ہوگا جی کون سنائے گا انشاءاللہ سب ہی سنائے گے جزا کیوں گا